بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دسی کھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی ریسپک ساتھ حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے بہت ہی کریمی اور بہت ہی زبردستہ فروڈ چارٹ دو طریقے سے ہم یہ فروڈ چارٹ بنا کے تیار کریں گے اس میں ہم دو چیزیں شامل کریں گے جس سے بہت ہی کریمی سا ہمارا یہ فروڈ چارٹ بن کے تیار ہوگا تو ٹپس این ٹک کے ساتھ آپ لوگ سا یہ ریسپی شیئر کروں گے انشاءاللہ بہت ہی مزے والی یہ بننے والی ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے آج ہم بنائیں گے کریمی فروڈ چارٹ بہت ہی زبردست طریقے سے تو ہم اس میں ایک سے دو چیزیں اور شامل کریں گے جس سے بہت ہی کریمی سا ہمارا فروڈ چارٹ بن کے تیار ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے تین عدد سیب لے لیا اور انہیں میں نے بلکل باریک سا کٹ لیا اگر آپ چاہیں تو چھلکہ اتار سکتے ہیں میں نے چھلکہ سمیت ان کی کٹنگ کی ہے تو بلکل اس طرح سے باریک سا کٹ لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ چار عدد امرود لے لیا اور انہیں بھی میں نے بیج نکال کے باریک سی کٹنگ کر لیا اس کے بعد چی عدد کے لے لیا اور انہیں بھی میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا آپ کو جو فروٹ اچھا لگتا ہے آپ وہ شامل کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی پسند کے حساب سے فروٹ شامل کی ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹ شامل کریں گے جہاں پر میرے پاس دس سے بار عدد بادام ہے اور انہیں میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا آپ چاہے تو کوٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں جہاں پر کشمی شہر ٹوٹے بل سپون کے قریب اور یہاں پر میرے پاس دس سے بار عدد خجورے ہیں ان کی گھٹلیں نکال کے اس طرح سے میں نے ان کی کٹنگ کر لیا تو چلے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر سب سے پہلے میں ایک کھلے سائز کا برطن لوں گے تو اس میں ہم جو ہم نے فروٹ کٹ کے رکھیں وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے کیلہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم رود شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں سیب شامل کر دیں گے فروٹ سارے میں نے شامل کر لیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں جو ہم نے کجور کٹ کے رکھی تھی وہ شامل کر دیں گے اور تھوڑی سی میں بچا لوں گے گارنش کرنے کے لیے اس کے بعد کشمش شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں بادام شامل کر دیں گے تو بہت ہی جٹ پٹ کم ٹائم میں آپ یہ مزیدار سی ریسپی بنا کے انجائے کر سکتے ہیں تو اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے ابھی ہم اس کو کس طرح سے کریمی بنائیں گے ابھی ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کریں گے جی اس کو خاص قسم کا بنانے کے لیے خاص کریمی کا ٹچ دینے کے لیے جہاں پر میرے پاس ویپنگ کریم ہے چار ٹیبل سپون کے قریب ہے اور اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہینڈ بیٹر سے اس کو شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کی جگہ پہ جو گھر میں ملائی ہوتی ہے اس کو لے کے تھنڈا کار کے فریج میرا کے گھنٹا ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں آپ چینی شامل کر دیں اور اس کو آپ بیٹ کر لیں تھوڑا سا وہ شامل کر دیں تو انشاءاللہ بالکل اسی طرح سے ٹیسٹ آئے گا یہاں پر میرے پاس اولپرز ملک کریم ہے وہ میں نے تقریباً ہاف کپ لے لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب چینی شامل کی ہے اور اس میں چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے دیں شامل کیا اور اچھے سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اور یہ بھی شامل کر دیں گے جی تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یقین جانے یہ اتنا زبردست کم ٹائم ہے تقریباً آپ یہ پانچ میٹ میں ریسپی بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اور کریمی سا ہمارا فروڈ چارٹ بن کے تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اسے ڈش اوٹ کر لیتے ہیں تو جہاں پر ہم اپنا پیارا سا بول لے لیں گے جی تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کتنا کریمی فروڈ چارٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے یقین جانے آپ یہ بنائیں آپ کی افطاری کو چاند چار لگ جائیں گے اپنا زبردست یہ کریمی سا فروٹ آٹ ہے تو اپنے پیرے سے کومکٹ کر کے مجھے ضرور بتانے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں گے تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپک ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ